گرگر یہ پیغام سنا دو ختم نبوت زدہ ہاں جب کوئی ترچان ہو پیدا امت احمد موسل میں فوراں موت کی نیند سنا دو موسیقی شکر دنیا نہیں صرف اسے درہا انشاء یار سیٹ کر کے لئے اندرسے اچھت دو دے سیٹ کر رہا رہا دیکھتا کی تک رہا ہوں تو کیوں تو اچھا بس چھو الحمدللہ وحدہ وصلاة وصلام علام اللہ ربی عبادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں حضرات ایک بات یاد رکھئے میری زندگی کے ایک حصول ہے کہ کانفرنس کے اشتیار پر جو موضوع لکھوتا ہے میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا آپ کی کانفرنس کا موضوع ختم نبوت ہے اور تاندلہ والا کے زندہ ضمیروں آم مبارک بات کے مستحق ہیں ختم نبوت کانفرنس تو کائنات کے رب نے کی ہے دلیل کیا ہے وَعِزَّ خَزَ اللَّهُ مِیْسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولُ لَا تُوْمِ النَّبِيِّ وَلَا تَنْسُرُدْنَا رب العالمین نے انبیاء اکرام کو جمع کیا اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ابراہیم اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں خاتم النبیین آ جائے تم نے اپنی نبوت کو پیچھے اٹھا کے میرے نبی کی ختم نبوت پر ایمان لے آمان دارے تکبیر دارے ختم نبوت وہ ہیں ایمان فلق بوس کے دربانوں میں میں ہوں ختم نبوت کے نگے بانوں میں دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نشاور کر دیں تار جتنے بھی وقایا ہیں گرے بانوں میں شاتم سید القرن کا خون جائز ہے آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں بعد شام اسے کسیدوں کی توقع نہ کریں کہ ہم ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز کریں عمران خان بھی سن لے بعد شام اسے کسیدوں کی توقع نہ کریں میں ہوں دربار رسالت کے سنا خان حضراتِ گرامی میں کس کی ختم نبوت کو بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے آج کی یہ ختم نبوت کانفرنس جو زیرِ عمارت محترم کاری بشیر عزیزی صاحب اور تہندلہ والا کے اہلِ حدیثوں تمہیں پاکستان میں یہ شرف ہے اہلِ حدیث تو کجا یہاں مسلمان بھی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا جڑے ہوئے ہیں آپ کے دنوں میں ایک دوسرے کی محبت ہے آپ تمام قائدین اہلِ حدیث کا اکرام کرتے ہیں اور تہندلہ والا کے لوگوں کو اللہ نے وہ سینے دیئے ہیں جن کے اندر نربی اور محبت ہے اسبیت کا نام و نشان نہیں ہے حضرات اور پھر محترم تھوڑی سی آواز کھول دو تھوڑی محترم خالد مجھے ایسا فرمارے تھے مسجد بڑی خوبصورت ہے اور آپ کو امیرِ جماعت بھی اللہ نے کاری بشیر عزیزی نرم دل دکھا ہے جس نے پوری جماعت کو جوڑ کرکا ہے اور آپ کو خطیق بھی لبنے وہ دیا ہے اگر مسجد خوبصورت ہے یا نوجوان خوبصورت نہیں خوبصورت بھی ہے خوبزیرت بھی ہے راستے میں مجھے لے کے آیا بتا رہا تھا کہ تاندلہ والا کی جماعت میرے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے اور امیرِ جماعت کاری بشیر عزیزی صاحب مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سینے سے لگا کے رکھتے ہیں حضرات آپ کس کی ختمِ نبوت سننے آئے ہو جس کی شان کو اللہ نے توراک میں بیان کیا زبور میں بیان کیا انجیل میں بیان کیا آپ کس کی ختمِ نبوت کی بات سننے آئے ہو جس سرکارِ دو عالم جب زمین پہ خاتم نبیین چلا کرتے تھے بعض لوگ کے ٹکڑے ان پہ سایا کیا کرتے تھے آپ کن کی ختمِ نبوت سننے آئے ہو اور جن کے اوپر ترخ کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی آپ کن کی ختمِ نبوت کی بات سننے آئے ہو جس آقا نے چیرہ اٹھایا تھا رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا انگلی چیرہ اٹھا کے دعا کی تھی رب نے چاند ٹکڑا پڑا دیا تھا انگلی اٹھائی تھی چاند ٹکڑے کر دیا تھا اور جس کی پت نبوت کی گواہی ختمِ نبوت کی گواہی گنکرین ریبور کے دی تھی اور جن کی چودائی میں خجور کا تناہ ہویا تھا اور جن کی نبوت کی صداقت کی گواہی ایک بھیگ کے نبوت کے دی تھی اور گنکی ختمِ نبوت سننے آئے ہو جس آقا نے ام مابت کی مقری پہ ہاتھ پھیرے تھے رب نے چاندو سے بھر دیا تھے ام مابت کی مقری پہ ہاتھ پھیرے تھے اللہ رب پر چاندو سے بھر دیا تھے جامر رضی اللہ تعالی کی ہر نیم لوگ دالا تھا خالق نے کھانے میں بھر کر ڈال دی تھی محترم میری جماعت کے نوجوان ہر دل عزیز خطیب مولانا ابوبکر معاویہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں حضرات میں کن کی ختمِ نبوت پہ بات کرنے آیا ہوں آئے تاندو والا کی سرزمین پہ جن کی جبائی میں کائنات میں خجور کا تنہ رویا تھا جن کی ختمِ نبوت قرم نے قرآن کے پاروں میں یوں بھیان کیا واللہ دین جو بنونا میں ماں انزلہ علیہ ایمان کہو جو آمنہ کے لال پہ نازل ہوا جو ان سے پہلے نازل ہوا بعد میں تو اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا قلعہ ایوہ ناسو انی رسول اللہ علیکم جمیئن اے معبوب اعلان کر دو میں ساری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بنکی آیا ہوں یہ آیت بھی حقید ختمِ نبوت پہ دلالت ہے مما ارسلنا کا اللہ کحافت اللہ سے بشیر و ندیرہ کائنات کے لئے بشیر و ندیر بنکی آئے یہ آیت مبارکہ بھی حقید ختمِ نبوت پہ ہے مما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین کائنات کے لئے رحمت اللہ العالمین بنکی آئے حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اتر کر ہرا سے سوئے کم آیا ابن اسے کی میاں ساتھ لایا رہاڈر نے بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر دیا تو خواکا وہ جن کی ختمِ نبوت پہ مالک فرما رہے ہیں اور جن کی ختمِ نبوت پہ خالق فرما رہے ہیں اور جن کی ختمِ نبوت کے بارے میں خالق فرما رہے ہیں اب میں آپ کی چھولی میں ختمِ نبوت پہ حدیثیں ڈالنا چاہتا ہوں اور ختمِ نبوت پہ کملی والا کی حدیثیں سنا کے تاندہ والا کے زندو زمیروں تمہارے سیدھوں میں تھنڈ اور موں میں کھنڈ ڈالنا چاہتا ہوں ختمِ نبوت پہ پہلی حدیث آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ختمِ نبوت پہ دوسری حدیث پاک انر رسالہ والنبوہ کا دن قدد فلا رسول عبادی ولا نبی آدم علیہ السلام کے سمانے سے جو نبوت و رسالت کا سلسلہ رب نے چلایا تھا انر رسالہ والنبوہ کا دن قدد اللہ نے میں محمد پہ نبوت و رسالت کو منکتے کر دیا فلا رسول عبادی ولا نبیہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اب آسمان سے جبرائیل بھی زمین پہ نہیں آئیں گے آمنہ کے لال کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی اور جو کہے میری طرف ٹیچی ٹیچی پرشتہ وہیں لے کے آیا مجھے اللہ نے قادیان میں اپنا رسول بنا کے رہ جا ہے ایسے کمینی اور آمک کو انسان کہنا انسانیت کی توعی ہے جہرے شکویر جات دارے ختم نبوت جھ آپ پہ نبوت برسا کانیانی پہ ناند برسا کانیانی پہ ناند برسا کانیانی پہ ناند برسا کانیانی پہ ناند انشاءاللہ آج کا میرا یہ ختم نبوت پہ خطاب روح زمین کی کانیانیت کو میں آگے چیلنج کر کے جاؤں گا اور قیامت تک ربعہ کی قادیانیت برطانیہ کی قادیانیت انشاءاللہ میرے طلائل کا جواب نہیں دے سکے گی میں بات کر رہا ہوں ختم نبوت پہ قانت بنو اسرائیل تصوص و حمل امبیاء اور سنوہ کی دے ختم نبوت بنی اسرائیل کی سیاست امبیاء کرتے تھے بھل ماں حالاکہ نبی جب ایک نبی چلا جاتا خالفہو نبی اس کے بعد دوسرا آ جاتا انہو لا نبی یا پادی میرے پات کوئی نبی نہیں آئے گا سایہ کونو خلفہ خلفہ آئیں گے جب ابو بکر صدیم رضی اللہ تعالیٰ خلیفت المسلمین بنے تو جنہوں نے نبوت کا جھوٹا تعالیٰ کیا خلیفت المسلمین نے اعلان کیا مسلمہ قصہ اس وقت ابو بکر نہ کھائے گا نہ پیے گا جب تک خالد بن ولی نبوت کے جھوٹے دعویتاروں کی گردن کٹ کے صدیم کے قدموں میں نہیں آئے گی پھر مسلمہ قصہ کی گردن کو کٹ کے صدیم کے قبر کے قدموں میں ڈال کے امت کو یہ پیغان دیا جو سید اور کونین کے پاس نبوت کا دعویت کرے اسے آسمان کی چھت اور زمین کی پشت میں رب نے سندہ رینے کا حق نہیں دیا آگے چلیے عقید ختم نبوت عن العاقب اللہ لیسا بادہو نبی لوگوں میں عاقب ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے تھا اور لوگوں نبوت کے لیے اللہ نے ایک میار بنایا ہے جو نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے کائنات میں شکل کے اعتبار سے ساری انسانیوں سے خوبصورت ہوتا ہے میرے رب نے جس کو خاتم النبیین بنایا اور جن کے در اقتفے جبرائیل براک لے کے آئے تھے خاتم النبیین کون ہیں جنہیں مسجد اقصادے نبیوں کا امام بنایا گیا خاتم النبیین کون ہیں جنہیں صدرت و منتحا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا خاتم النبیین کون ہیں جن کے لیے اللہ نے مقام وسیلہ اور مقام معمود بنایا ہے خاتم النبیین کون ہیں لا امرو کا جن کی عمر کی رب نے قسمیں اٹھائی ہیں خاتم النبیین کون ہیں کائنات کے انسانوں کے پسیلے سے پتبو آئے خاتم النبیین کے پسینے سے خوش مو خاتم النبیین کون ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتی ہیں ایسے بچے خال خال ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا خاتم النبیین کون ہیں جن کے بارے میں اقبال رامت اللہ نے بولے ہر امتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ ادا کے بعد دنیا میں اکرام کے لائک ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد خاتم النبیین کون ہیں جن کے بارے میں ایک آر رحمت اللہ نے بولے کہ مندل سیاہ کے بھر کر مندل تلاش کر مل جائے تجھ کا دریا سمندل تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھری ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سعیدوں سے تیرے کیا ہوا صدیان گزر گئی دنیا تیری بدل دیں وہ سنیتہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رادن کی ہاتھ سے کہیں لڑکی کے رشتے کا لالہ ہی دیکھے دونت کا لالہ ہی دیکھے آج قادیانی تیرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور سنو فاتح قادیان کے روحانی بیٹے زندہ ہیں محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے زندہ ہیں علامہ شہید کے روحانی بیٹے زندہ ہیں کعبہ کرم کی قسم ہے جو خاتم نبیین کی ختم نبوت کی طرف انگلی اٹھے گی انہیں توڑ دیا جائے گا جو کلم اٹھے گا انہیں توڑ دیا جائے گا جو کلم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا اور جو سینہ آگے بڑھے گا گوزیوں سے چھلی کر دیا جائے گا اور یہ تانگلہ والا کے زندہ ضمیروں تو تمہیں یہ شک فاصل ہے جن لوگوں نے ختم نبوت کے لئے جیل کی صلاحوں کو چومت تھا ان کے اندر تانگلہ والا کے بزرگ مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ مولانا سمسام نے جیل کی صلاحوں کو چومت ہاں جب ختم نبوت کی تاریخ چلی مولانا علی محمد سمسام فرمایا کرتے تھے حضرتِ جلدانی جو شیر پڑھا کرتے تھے یہ مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ کا شیر ہے اور ختمِ نبوتہ سالار آیا نبوتِ قویلوں حیمار آیا پچھوں جگتِ نبی حور آن کوئی نہیں سکتا محمدِ رتبِ نپا کوئی نہیں سکتا پھر انپیر جگتِ جمیں برساتین ڈڈیاں پردابِ ہزاراں وڈیاں نے پڑھا اور روڑا نکل میں پڑھا کوئی نہیں سکتا محمدِ رتبِ نپا کوئی نہیں سکتا سنو سب سے پہلے جس نے مرزا قادیانی کون سب سے گندی شکل والا اللہ نے جسے خاتم النبیین بنایا ان کے بارے میں تو ابو تعالیٰ کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ پارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ کے لان کے چیرے کرو خاسمان کی جانب کرتے ہیں اور جن کے بارے میں جا برمی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے چودوی کا چاند چمک رہا تھا کبھی چودوی کے چاند کو دیکھا کبھی خاتم النبیین کا چہرہ دیکھا شاہِ بودا چاند سے تشویر دینا بیبلہ کوئی صاف ہے چاند کے موں پہ چھانیا آمنہ کے لال کا چہرہ صاف ہے اور جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا اتنا خوبصورت بنایا حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ وَعَاصُنُوا مِنْ قَلَمْ تَعْقَ تُوَائِنِي میری آنکھ نے خاتم النبیین جیسا دیکھا نہیں وَعَاجْمَلُوا مِنْ قَلَمْ تَعْلِدَ النِّسَاهُ کوئی آنکھ دیکھے کیسے کسی مانے ایسا بچہ جنا نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّ مِنْ قُلْ اَعْوِنِ اللہ نے ایبوں سے پاک پیدا کیا کہاننا کا قد خُلِقْتَ کَمَا تَشَاؤُ آنکھا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے عرش والا کہتا چلا گیا آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا چلا گیا اور ظالموں تم نے آمنہ کے لال کی نبوت پہ داکہ ڈالنے کے لئے ایک بد شکل کو کھڑا کیا ایک کانے کو کھڑا کیا ایک پاگل کو کھڑا کیا اور ایسا پاگل کہتا ہے میں دو سال تک حالتِ مریم میں رہا جب میں پیدا ہوا میں بندہ نہیں زنانی تھا پھر اللہ کو ترس آیا میری جنس کو بدل دیا ایسا پاگل جس جیب میں کھانے کے لئے گڑھ رکھتا اسی جیب میں پشاک کے لئے فٹہ رکھتا ایسا پاگل باپ کی پینشن لے کے گھر سے پھاگنے والا نالیک اور ساتھ ساتھ سے جوتیاں کھانے والا گندی کالیاں دینے والا آئین میں کمالاتِ اسلام میں لکھتا ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ کنجری کا بیٹا ہے اور اینی کی انوارِ خلافت میں لکھتا ہے کہ مرزا کا ایک بیٹا فضل تھا وہ مسلمان تھا اس نے مرزا کو نبی نہیں مانا جیڑا میری نبوت نے نہیں مانتا کنجری تھا بیٹا پتر نے نہیں مانیا اور لوگو سنو کائنات کے اندر سب سے بڑا بہتانباز مرزا تھا یہ میاں سیڈی سنٹر والا علماء کا خادم انشاءاللہ میلس خطات کو پاکستان میں پھیلا دے گا آج میں مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک امریکہ سے افریقہ تک علامہ شہید کروانی پیٹا میں ایک بات کر جاؤں سیال کوٹ کی دھرتی سرب نے دو علامہ پیدا کیے ایک کو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے دوسرے کو دنیا علامہ احسان علیہ زہیر کہتی ہے جو فرمایا کرتے تھے کاش علامہ احسان وہ پتھر ہوتا جس پہ خاتم النبی جیر کے قدم لگتے تھے کاش میں وہ ٹاکیاں ہوتا جو ہمی آقا کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی مجھے یہاں پہ یہ بات یاد آگئی لوگو مکہ کی بری شاد ہے مکہ میں بہت اللہ ہے ایک نمات پڑی جائے لاکھ کا سوا ملتا ہے مکہ کی بری شاد ہے مکہ میں حجرِ اسود ہے جنس آیا ہے چومہ چائے گناہ مٹتے ہیں مکہ میں صفحہ مروع ہے سائی کی جائے رب راضی ہوتا ہے مکہ میں حجرِ اسود ہے پانی پیا جائے چومہ چائے گناہ مٹتے ہیں مکہ میں سمون کا پانی ہے پیا جائے شفاہ مٹتے ہیں رب پا یہ تاندرہ والا کے زندہ ضمیر تجھے پوچھنا چاہتے ہیں تُو نے قرآن پاک میں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہے مکہ میں تیرا گھر بیت اللہ ہے فرمایا نئی نئی مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے رب پا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی حجرِ اسود ہے چومہ چائے گناہ مٹتے ہیں فرمایا پشیر خاکی تاندرہ والا کے زندہ ضمیروں کو بتا دے مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی حضرِ اسود ہے ربا صفحہ پر آئے فرمایا نہیں نہیں زمزم کا پانی ہے فرمایا نہیں نہیں ربا یہ تاندلہ والا کے زندہ زبین پوچھنا چاہتے ہیں تو نے مکہ کی قلیوں کا تذکرہ قرآن کیوں بنایا قسمیں کیوں اٹھائیں مالک فرماتے ہیں لا اُقسموں پہ حاضر بلد وان تہنن پہ حاضر بلد مودانِ مکہ کی قسمیں اس لئے اٹھائی ہیں ان مکہ کی قلیوں نے خاتم النبیین کے قدم چومیں لوگو آؤ سنو اہلِ حدیث نے جو ختمِ نبوت کے لئے کام کیا اس کا تذکرہ کر جاؤں سب سے پہلے کوفر کا فتوہ اہلِ حدیث عالم محمد حسین بٹازوی رحمت اللہ علیہ نے تیار کیا تھا سب سے پہلے سائن نظیر حسین دیلوی نے کیا تھے اور سنو سب سے پہلے مرزا قادیانی کو اللہ اکبر شکست نظیر حسین دیلوی کے شاگرد بشیر عمد سا سبانی نے دی تھی اور سنو لہوت کے اندر نور ادین نور ادین کو شکست محمد حسین بٹازوی رحمت اللہ علیہ نے دی تھی اور سنو انیس سو تین ان تین میں اگر قادیان میں جا کے کسی نے مرزا کو لکارہ تھا وہ اہلِ حدیث عالم وہ اہلِ حدیث عالم فاتح قادیان مولانا سناؤلہ نے لکارہ تھا جس کو امت نے فاتح قادیان کا لکھا دی اور سنو کہیں ابراہیم میر سیال کوٹی نے شہادت القرآن لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا کہیں مولانا سناؤلہ نے رحمت اللہ علیہ فاتح قادیان نے الہامات مرزا تعلیمات مرزا بے شمار کتابیں لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا کہیں شہاد القرآن صاحب نے قادیانی کفر کیوں لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا کہیں عبدالمنان نور پوری نامت اللہ علیہ نے کیا مرزا نبی ہے سر فخر سے بلند کر دیا کہیں ہندوستان کے اہلِ حدیث عالم صفیہ الرمان مبارک پوری نے قادیانیت اپنے آئینے میں لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا کہیں عبدالمنان زبیر علیہ رحمت اللہ علیہ نے ختمِ نبوت پہ کلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا کہیں غنام مصطفیٰ زہیر عمل پوری نے سر فخر سے بلند کر دیا کہیں پہ مولانا یوسف روالی نے ختمِ نبوت پہ کلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا کہیں پہ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاکھوں پچون کے سر فقر سے بلند کر دیا کہیں مولا تاؤت غدنوی نے جیل کی سلاکھوں پچون کے سر فقر سے بلند کر دیا کہیں علامہ شہید نے جیل کی سلاکھوں پچون کے سر فقر سے بلند کر دیا کہیں محمد حسین شیف پری رامت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاکھوں پچون کے سر فقر سے بلند کر دیا کہیں خطیبِ یورپ و ایشیا کاریت نے بھی فیصل آبادی نے ختمِ نبوت کے لیے پوشت سے کوڑے کھا کے سر فقر سے بلند کر دیا اور اہلِ حدیثوں تمہیں کائنات میں یہ شرپی اصل ہے آئی سیرت النبی پہ کائنات میں اولی نام یافتہ کتاب اہلِ حدیث عالم صرفی و رمان مبارک پوری رامت اللہ علیہ کی ہر رحیم کو مختوم ہے اہلِ حدیثوں تمہیں یہ بھی شرپ حاصل ہے گستا کے پیغمبر واجب القتل ہے آسمان کی چھت زمین کی پشت پہ اگر سب سے بڑی کتاب ہے اہلِ حدیث عالم ابنِ تیمیان حمد اللہ لے کی اور سارے من مسلول علا شاتم الرسول ہے اہلِ حدیثوں تمہیں یہ بھی شرپ حاصل ہے آج آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ ختمِ نبوت پہ سب سے بڑی کتاب علامہِ سالِ علیہ زہیر کی آقیت ہے ختمِ نبوت ہے اور جس کے نصے تیار کروا کے شاہ فیصل نے اسلامی حکمرانوں کو بھیجے تھے جس کی وجہ سے قادیانیوں کو قافر قرار دیا گیا اور تمہیں یہ بھی شرپ حاصل ہے چنیوٹ کی سرزمین پہ ختمِ نبوت کانفرنس ہو رہی تھی شہیدِ بلد قائدِ علیہ حدیر تمہاری ربوں میں کنکہ خون ہے آمد ابن حمبل کے روحانی بیٹے تم ہو ابن تیمیہ کے روحانی بیٹے تم ہو شاہ اسماعیل شہید کے روحانی بیٹے تم ہو آس علامہ شہید ختمِ نبوت پہ خطاب کر رہے تھے آسمان سے پارش نے برسنا شروع کیا لوگوں نے اٹھنا شروع کیا شہیدِ ملت لیلان کیا چاند نوجوان اٹھیں بانسوں کو تھام لیں اور سنو ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے بھوک نموز کے لیے اپنے قرطوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہے اللہ کے نبی کی ختمِ نبوت کے لیے اللہ لکیر کو اگر پار کیا تھا علامہ شہید نے کیا تھا اور تم کن کے وارث ہو جب حضرتِ جزدانی شہید رحمت اللہ لے ختمِ نبوت پہ خطاب کیا کرتے تھے ایک بات کیا کرتے تھے لوگوں جب ٹرین رابل پنڈنک کی اسٹیشن میں چل پڑتی ہے راستے میں لالا موسا، کھاریاں، گجرات، روڑی، سکھر، حیدر آباد آخری بریف ٹرین کی کراچی ہے اگر ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا جہنم میں گر جائے گا یہ اگر دانی شہید فرمایا کرتے تھے میں علم و ختمِ نبوتہ سامان آیا نبوتِ گوئے نو حیمار آیا پچھوں چکتے نبی ہوت آ کوئی نہیں سکتا محمدِ رتوے نو پا کوئی نہیں سکتا خریب کر کے اگلی آسمان ملتیر بانگو میرے پیر بدرے ملیر بانگو چند اور تکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکتا محمدِ رتوے نو پا کوئی نہیں سکتا حضرتِ جب دانی شہید جب نمو سے رسالت پہ بات کیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے میں تن بار دیوان میں من بار دیوان مدینے دے چند توں میں چند بار دیوان میں اولاد پھینا پائی بار دیوان سنے پیمیاں باب مائی بار دیوان میں سرداد چند توں میں چند بار دیوان اوڈی چکتی توں میں پنک بار دیوان مجھے پتھاؤ کیا خاتم النبی جیر کی عظمت کے لیے تمہیں گھوٹیاں کھانی پڑے جیل کی صلاحوں کو چومنا پڑے انداروں پہ لیٹنا پڑے تختہ دار پہ لٹکنا پڑے اللہ کی قصر جو انگلی سید القرآن کے خلاف اٹھے گی علامہ شہید کے روحانی بیٹے اسے کار دیں گے جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیں گے جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیں گے جو سینہ آگے پڑے گا چلی کر دیا جائے گا مجھے بتاؤ کیا ختم نبوت کے لیے تانبان تھنکی قربانی کے لیے تیار ہو ہاتھ کھا کے کھڑے ہو کے میرے نعرے کا جواب دو کھڑے ہو کے جواب دو ہاتھ کھڑے ہو آپ موسیقی میں رویز علامہ شہید کروانی بیٹا پوری دنیا کی قادیانیت کو ایک چیلنج کر کے جا رہا ہے مرزا غلام آمد قادیانی ایک بہتان باز تھا اور جس نے اپنی کتاب البریہ کے اندر لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو عقیدہ میرا ہے وہی ابن تیمیہ کا عقیدہ وفات عیسیٰ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں فوت کر کے اٹھایا گیا البریہ میں قادیانی کہتا ہے ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا میں کہتا ہوں مشرق سے مغرب تک شمعہ سے چنو تک امریکہ سے افریقہ تک روح سمیر کی قادیانیت کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں روح سمیر کی قادیانیت میرے چیلنج کا جواب دے سکتی اور پھر میں آخر میں علامہ بال کے اسی شہر پہ اپنی بات کو سمیٹ دوں میری آخر میں مدارش ہے آپ کو اللہ نے خوش شکل خوش شباز یہ میرا پیارا بھائی یہ بھی بہت خوبصورت شکل تھا ماشاءاللہ بہترین خطیب یہ بھی قیمتی موتی یہ بھی قیمتی یہ بھی قیمتی موتی یہ بھی پہلے بھی اللہ نے تو انہوں موتی دیتا پھر بھی پہلے بھی لال دیا پھر بھی یہ دونوں بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ بہترین خطیب ماشاءاللہ تو آخر اللہ ان دونوں کی فالت فرمائے میں بات کر رہا تھا اگلے جمعہ ایک ایک بندہ نال لے کے آیا جے ایک جمعہ تو دوجہ جمعہ تک ایک سو ستر کنڈے ٹیم بندہ ہے ایک سو ستر کنڈے ٹیم بندہ تیار کرنا اکھا ہے جڑی میری پہن ایک پہن لے کے آئے گی جڑا مرپا ایک بندہ نال لے کے آگے ہاتھ کھڑا کرو اوپر 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 جڑا ایک ایک بندہ جمعہ جمعہ تلے کے آئے گا ہاتھ سہی طرح اوپر کرو میری پہنے بھی اوپر ہاتھ کریں آخر میں علامہ اقبال کے شیر پہ اپنی بات کو ختم کر دوں وہ ہیں ایوان فلق بوس کے دربانوں میں میں ہوں ختم نبوت کے نگے پانوں میں دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاوٹ کر دیں تار جتنے بھی بکایا ہیں گرے پانوں میں شاتم سید اور کونین کا خون چائز ہے آج تک یہی جتبہ ہے مسلمانوں میں بعد شاموی سے قصیدوں کی تبک کو نہ کریں میں ہوں دربار رسالت کے سنا خانوں میں ہر اطلاع سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سبحانہ ربی کا رب اللہ علیہ وآلہ 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 و؛